نمسکار سوکت ہے آپ کا ایوی پی گنگا میں محبوب دیش بلٹن کے شروعات کرتے ہیں بڑی اور راحت والی خبر کے ساتھ یوپے میں بجلی کرمچاریوں کے حرطال سے جڑی بڑی خبر ہے بجلی کرمچاریوں نے اپنے حرطال ختم کر دی ہے سنگر زمیتی کے پتہ دیکاریوں کی ارجا منتری سے ملاقات ہوئی اور سرکار سے بجلی کرمچاریوں کے مانگ پر سہمتی بن گئی ہے تو بجلی کرمچاریوں کے حرطال ختم ہو گئی ہے اور اب سوال یہ ہے کہ جو حالات بگڑے ہوئے تھے بجلی کے انہیں سامانے ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ حرطال تو ختم ہو گئی ہے لیکن جس طریقے سے ویدد ویوستہ پوری طریقے سے اور پوری طریقے سے چرمرائی ہوئی ہے آخر اس کا کیا ہوگا بجلی کرمچاریوں نے حرطال ختم کر دی ہے سنگر سمیتی کے پتادکاریوں کو ارجا منتری سے ملاقات ہوئی اور سرکار نے سی بجلی کرمچاریوں کی مانگوں پر سہمتی بنی ہے اس کے ساتھی ساتھ اس دوران جن بھی لوگوں کا نلمبن ہوا تھا جن بھی لوگوں پر مقدمے درش کیے گئے تھے وہ مقدمے واپس لینے پر بھی سہمتی بن گئی ہے تو ایک بڑی خبر ہے لیکن راحت کی خبر اسے تب کہا جائے گا جب حالات گاؤں سے لے کر شہر تک سامان نہ ہو جائیں گے کیونکہ ورطمان میں جو آندولن ہوا تھا ابھی جو پچھلے پانچ دن چھ دن سے جو باتیں چل لہی ہیں اس آندولن کے درمیان دیپوس کاروائیاں کی گئی ہیں آپ کی سنگر سمیتی کا نیتاؤں کا یہ مانگ ہے کہ ان کاروائیوں کو واپس لیا جائے میں نے ان کاروائیوں کو واپس لینے کے لیے پاور کارپوریشن کے چیئرمن سیدیرہ جی کو میں ابھی نیدیش دے رہا ہوں وہ ایک کام کو آگے اگزامن کر کے آگے بڑھائیں گے اور میں آپ سب کا بہت بہت پھر سے بہت بہت دنیواد کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس سکاراتمت واتاورن میں جنتا کو پڑھ سکنے والی جو پڑھ رہی ہیں اور مشکلوں کو جھان میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ ارتال ایک دن پہلے واپس لینے کا نیڑے لیا اور اورجا منتری کے ساتھ بیٹھک سمیتی بننے کے بعد ویدو کربشاری سنیوک سنگر سنیتی کے سنیوزک شرین دوبے سے ایبی پی گنگا سمباداتا ویویک ترپاٹھی نیبات چیت میں اس میں کوئی اپلک دیچ ایسی بات نہیں مانتا ہوں ہم لوگ بجلی کرمی ہیں جنتا کو تکلیف ہو رہی تھی ہم جنتا کی تکلیفوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں اور اور اورجا منتری جی سے چونکہ آپ لوگ روگ دیکھ رہے ہیں کئی راؤنڈی کی بات چیت ہو رہی تھی آج ماننی اوردی منتری جی نے آپ کے سامنے اس پسٹ گھوشنا کیا ہے وہاں سمجھوکا جس کو ماننے سے پاور کا پرسند پرمندر انکار کر رہا تھا آج انہی کے سامنے انہوں نے گھوشنا کیا ہے کہ یہ سمجھوکتے کی اور انہیں مانگو گی جیسے اوبران پارا کا ماملہ ہے نئے بجلی کا یہاں لگنی ہے سب باتوں پر انہوں نے کہاں وارتہ کر کے اس پر کاروہی کریے اور جتنے ایکسن لیے گئے تھے کرمچانیوں پر نیلم بن کے نشکاسن کے ایسای آر کے وہاں انہوں نے کہہ دیا ان کو واپت لینے کا نرنہ ہے اور واپت لینے کے نردیش اور کاپریشن کے چیئرمن کو دے دیے گئے ہیں ایسے میں ایک سکارت مکواتا بران بنا ہے اور یہ سانکتی کھڑکال تھی اس کو ایک دن پر ہم نے واپس لیا ہے اور بجلی کرمی کام پر واپس جائیں گے جنتہ کو تکریف نہ ہو بجلی کے آپورتی کو درست کریں گے یہ جو سانکت ہے بجلی کا جو جگہ جگہ پر سوچنائیں آ رہی ہیں یہ کب تک ختم ہو جائے گا پوری طرح جلدی سے جلدی بجلی کرمی کام پر واپس لوٹیں گے جلدی جلدی ابھی تو ہم نردیش دیں گے بجلی کرمی ہوگا ہمارا اپنا سسٹم ہے اپنا چینل ہے اور بجلی کرمی کام پر واپس لوٹیں گے جلدی جلدی جنتہ کے کسٹ کے لیے ہم جنتہ سے معافی مانگتے ہیں جنتہ کے بلپری ہیں ہم کنجومر ہیں اس لیے ہم ہیں جنتہ سے ہماری کوئی شکایت نہیں ہے جلدی جلدی ہمارا سسٹم ہے ہم دے لیں گے ہمارا سسٹم ہے اور یہ جو سمیدہ کرمی جو برخاص ہو گئے ہیں جن کے کلام انہوں نے گھوشنا تو کیا منتر جی نے انتظار کریں گے جیسے پچھلی بار آپ کا سمجھوتا ہوا تھا جتنے نشکاسن سے سب ختم ہو گئے تھے منتر جی نے نردیج دیا آپ کے ساملے چیرمینج آپ کو کہ سب کو واپس دینے تو شیلین دوبے جی نے صاف کر دیا ہے افدیج کہ اب منتر جی نے آشواسن دے دیا ہے اور جا منتر کا آشواسن مل گیا ہے اور یہ کیا دیا ہے انہوں نے کہ سارے مکتنے ہی واپس ہوں گے لیکن کتنی دیر سمائے ابھی نہیں بتایا ہے جلدی سے جلدی ان کا اپنا سسٹم ہے تو اس سسٹم کے تحت وہ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی سے جلدی سوچنا دی جا سکتا ہے تو بلکل دیکھیں ہرتال ختم ہو گئی لیکن اب سوال یہی ہے کہ اس تھیتیاں کب تک سامانے ہوگی ویویک ہمارے ساتھ بنے ویویک اب سوال یہی ہے کہ ہرتال تو واپس ہو گئی لیکن کرمچاری کام پر کب تک لوٹ پائیں گے اور کب تک اس تھیتیاں سامانے ہوگی اس کو لے کر سرکار اور سنگھر سمیتی کی طرف سے کون سے سنگھر سوگے کیونکہ اس تھیتیاں بگڑ گئی ہیں شہر سے لے کر گاؤں تر بلکل حالات بہت اچھے نہیں ہیں شہر کی بات کریں لکھنوں کی بات کریں تو یہاں اس تھیتینی اندرن میں ضرور دیکھتی ہیں لیکن باہر انجن پتوں کی بات کریں جو خاص کر سدورو چھتروں کی ہیں وہاں پر اس تھیتیاں بہت قراب ہیں حالانکہ ارجا منتری ایک شرما کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کوتا ہی نہیں بڑھتی جائے گی ہڑتال سے لوگوں کے واپس لوٹنے میں اور انہوں نے کہا تتکال پربھاؤں سے تتکال پربھاؤں سے سب ہی کو کہا گیا ہے کہ جوائن کر لیں اور خاص کر ان چھتروں میں جہاں سے زیادہ سمسیاؤں کی سوچنا آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ بہت ساری جگہ پر گلبلی کی گئی بہت ساری جگہ پر لوگوں نے جان مجھ کے جو بجلی کرمی ہیں سمویدہ کرمی انہوں نے جان مجھ کے فیڈر بند کیے جوڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی نقصان پہشانے کی کوشش کی لیکن آج تھوڑی سی بہتشاں بتلی ہوئی تھی آج انہوں نے کہا کہ موسم کی وجہ سے جو آندھی توفان چل رہا ہے بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کئی جگہ فیڈر گلبلائے کئی جگہ ویدو تاپورتی گلبل ہوئی خراب ہوئی دھوست ہو گئی ویوستہ ہیں اس کو بہت جلدی ہم ریکور کر لیں گے اور اس میں کچھ گھنٹے لگیں گے یعنی آج سات گھنٹے پہلے یعنی رات میں دس بجے تک کی سانکیتی کرتال تھی تین بجے انہوں نے ہرطال واپس لی ہے تو سات گھنٹے پہلے ہرطال واپس لیے کریں اسی درمیان یعنی پاپ سے چھ گھنٹے لگیں گے جب پوری طرح سے ویدو تاپورتی سنشت ہو جائے گی سوچارو ہو جائے گی سب ہی جگہ پر جہاں جہاں بھی سمچیاں ہے سب جگہ پر سوچارو کر لی جائے گی اور اس کے لیے انہوں نے تتکال پرواؤ سے کہا ہے کہ سب ہی ابھی ترنت جب ہرطال واپسی کی گھوشنا ہوئی ہے اسی دوران سب سے کہہ دیا گیا ہے کہ سب واپس آ جائے تتکال اور سارے ادھکاری جو ارجا ویبھا کے سارے ادھکاری ہیں شکتی بھون میں بیٹھتے ہیں ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے جتنے جے ہی ہیں جتنے ابیانتہ ہیں ان سے کہہ کر لگاتار ادیشن ابیانتہ ہو ایکسیان ہو سب ہی سے کہہ کر لگاتار سمپرک کریں اور بات کرتے رہیں اور سب کو واپس بلائیں کہ کام شروع کریں جس سے زیادہ زیادہ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ارجا منتری نے کہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑھائے کیونکہ ہماری جو سپلائی ہے وہ زیادہ ہے ڈیمانڈ اس کی طلعہ میں چونکہ موسم ایسا ہے جو نہ سردی کا ہے نہ گرمی کا ہے اس لیے بہت جگہ گیزر بھی نہیں چل لے ہیٹر بھی نہیں چل لے ایسی بھی نہیں چل لے صرف پنکھوں سے کام چل لے تو جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہے اور ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے ہی جو پچھلے دو دن سے ہرطال تھی اور بجلی سکٹ بنا ہوا تھا اس میں پچھلے دو دنوں سے انہوں نے کہا کہ اس تحتیاں باہر نہیں نکلی ہاتھ سے باہر نہیں نکلی لیکن جو تصویریں آ رہی ہیں جو سوچنائیں آ رہی ہیں جو انہوں نے کنٹرول لون بنائے تھا وہاں پر جو فون کالس آ رہے ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں لوگ جو فیس بک پہ اپنی پوز ڈال رہے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ سمسیہیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ تھیں اور کئی جگہوں پر ایسی حال آتے ہیں کہ پینے کو پانی نہیں آ رہا تھا جہاں پر موٹر لگائی جاتی ہے ہینڈ پم سے پانی نکالا جاتا ہے وہاں بھی سمسیہ ہو گئی تھی کیونکہ ہینڈ پم میں جاتا تب موٹر لگے ہوئے ہیں ٹیوبیل بورنگ والے جو پمپ چلتے ہیں پمپ سے چلتے ہیں وہاں سے پانی نہیں آ رہا تھا تو لوگوں کے سامنے پانی کا سنکٹ بھی کھڑا ہو گیا تھا جنریٹر کے قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی لوگ اپنے موبائل جنریٹر سے چارج کر رہے تھے یہ ساری سمسیہ ہیں اگلے چار سے پانچ گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ پوری طرح سے درست ہو جائیں گی ساری بہت سائیں درست کر لی جائیں گی کسی بھی طرح کی کوئی سمسیہ بلکہ لیکن بھی یہ جو پورا ماشر فلان ہے یہ نشیطور سے شہروں کے حسابتے ہوگا گرامیل چھترو کی جو سمسیہ آئے حالانکہ بہت زیادہ پرشاہ سرکار یا پھر جو بھی لوگ ادھکاری کام کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر پہنچ ہو نہیں پاتی ہے ایسی ایسی ستھیاں وہاں پر ہوتی ہیں کہ ایک لائن مین کے اوپر چالیس چالیس گاؤں ہیں تو کیا گاؤں کے لئے کچھ الگ سے ویوستہ ہے جی دیکھئے انہوں نے سب سے پہلے یہی فوکس کیا ہے کہ شہر میں تو اس ستھیاں ٹھیک ہیں اور ہرطال میں بہت زیادہ وہاں اثر بھی نہیں دکھا لیکن جو گرامیل چھتر ہیں جو کازوائی چھتر ہیں وہاں پر سب سے زیادہ سمسیاں اور وہیں کے ادھکاریوں کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ ترنت بلالیں اپنے کرمچاریوں کو ترنت بلا کے جتنے فیڈر بند ہیں جہاں پر جو ویدد سٹیشن بند ہیں پاور سٹیشن بند ہیں ان کو ترنت چالو کیا جائے اور یہی اسی لئے انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ دیر لگ سکتی ہے حالانکہ تتکال پروہوں سے محسس دیدیا گیا ہے لیکن دو سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے یا میگزیموم چھ گھنٹے لگ سکتے ہیں یعنی آج شام تک دیر شام تک ساری جگہ پہ خاص کر گاؤں میں جہاں پر آپ نے اپنے افدیش کہ ہی سمسیاں کی بات خاص کر گاؤں پر ان کا فوکس ہے کہ وہاں پر ترنت سپلائی درست کرا لی جائے اور اس میں کچھ سمیل لگے گا لیکن آج کے آج یہ درست ہو جائے گا درستی کرن ہو جائے گا جیتنا بھی سسٹم ہے وہ کام کرنے لگے گا پوری طاقت سے اور چونکہ ہرتال ختم ہوئی ہے حالانکہ جو باتوں کو جو ان کی مانگویں ہیں مانگو کو لے کر جو سہمتی بنی ہے جیسا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا شہلیندر دوبے جی سے تو انہوں نے کہا کہ ہماری مانگے بات کریں گے ابھی بیٹھیں گے چرچہ کریں گے بیچار کریں گے اور یہی ارزا منتری نے بھی کہا کہ جو دسمبر 2022 کو جو فیصلہ ہوا تھا جو سہمتی بنی تھی انہی میں سے کچھ مانگے انہوں نے جب میں نے ان سے بات چٹ کی تو انہوں نے ان کا بہت ساری مانگے اس پر سے مانگوی لی گئی ہیں اور اس پر کام بھی چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو بونس دینے والی بات تھی پچھلے کئی سالوں سے بونس نہیں دیا گیا تھا اس بار ہم نے بونس دیا ہے ودد کرمیوں کو بلکل یعنی کی وارتہ چلتی رہے گی اور ان سر کے بیچ ایک خوشی کی لہر کی دولی اور کچھ گھنٹوں میں اس تھیتیاں اچھی سی بہتر ہو جائیں گے اور جو بجلی ہے وہ بہال ہونے لگے گے بہت شکریہ ویویک آپ کا جانکاری اور اپلیٹس کو دینے کے لیے اب بڑی کبھر پیاغ راستے جہاں پر امیش پال سوٹ آؤٹ کیس کا نیا سیس ٹیو فوٹیج سامنے آیا ہے امیش پال کے گھر کی گلی کا سیس ٹیو فوٹیج ملا سیس ٹیو میں گنر راگویندر کے گھائل ہونے کی تصویر نظر آ رہی یہ دیکھیں آپ یہ ایک نیا سیس ٹیو فوٹیج آیا ہے بم کا دھوا دکھرا ہے آپ کو اور جب دھوا چھٹے گا تو تصویر آپ کو دکھے گی کہ کس طریقے سے یہاں پر بھاگم بھاگ استطی بنی اور گنر گھائل ہوئے امیش پال کے پریوار والے بھی بھاگتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو امیش پال سوٹ آؤٹ کیسٹ میں یہ دیکھیں ایک نیا سیس ٹیو فوٹیج سامنے آیا ہے اور یہاں پر گنر کے گھائل ہونے کی تصویر اس میں ہے اور ایک دم سے بم کا دھماکہ ہوا اور دھوا دھوا ہو گیا آپ دیکھیں دیکھیں جو گھر والے ہیں وہ بھاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور گولیاں تابڑ توڑ چلیں بم چلے اور اس کے بعد دیکھیں کیا وہاں پر منظر تھا کہ پورے سیس ٹیو کے سامنے دھوا ہی دھوا پھیل گیا اور اس کے بعد گنر کے گھائل ہونے کی تصویر اس میں آپ دیکھیں کس طریقے جب دھماکہ ہوا تو جو مہلائیں ہیں وہاں پر وہ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ امیش پال سوٹ آؤٹ کے اس میں نیا سیس ٹی وی سامنے آیا ہے امیش پال کے گھر کی گلی کی یہ تصویر ہے وہاں پر ایک سیس ٹی وی لگا تھا اور وہاں پر دیکھیں کس طریقے سے افرات افریق کا محول اچانک سے بن گیا تھا دیکھیں پہلے ایک یہ مہلہ بھاگتی ہوئی آتی گیٹ کھول کر نہ جاتی ایک مہلہ اور باہر آئی اور وہ بھی گھبرا کر بھیتر بھاگی اور اسی وقت دیکھیں یہ یہاں پر بم پھٹا اور دھواں دھواں ہو گیا پورا علاقہ اور اسی میں گنر کے گھائل ہونے کی تصویر بھی سامنے آئی ہے تو اتنے یہ دیکھیں یہ دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو دوسری تصویر ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے آپ کو پہلی تصویر نے دکھ رہا ہے یہاں پر پہلی جو دوسری تصویر ہے اس میں امیش پال کی جو شوٹر تھا اس سے جڑپ ہوئی گنر بھاگتے ہوئے آئے سامنے سے اور یہ دیکھیں ادھر جیسے ہی واتے ہیں یہاں پر دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد پوری تصویر دھنڈلی ہوگا اور پھر آگرات سے ہمارے سیوگی محمد مہین جڑ گئے ہیں مہین جیسے جیسے سی سی ٹی وی سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے گھٹنا کی ایک ایک کڑی اس پاس چھوٹی چلی جاری مطلب گھٹنا کا ایک ایک اینگل فلمی سین کی طرف سب کے سامنے آ چکا ہے ایک نسی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امیش پال نے اپنے گھر پر تمام کیمرے لگا رہے تھے باہر سڑک پہ لے کر گلی تک اور گلی پہ لے کر گھر کے اندر پھر دیرے دیرے جو ہے یہ سارے سی سی ٹی وی سی ٹی وی سی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ پہلے جو ہے پولیس نے منہ کر دیا تھا پریوار والوں سے ڈی وی آر اپنے کبڑے میں لے لیا تھا تاکہ وہ جب معاملے کی انیسٹیگیشن ہو تو اسے آگے بڑھا سکھیں لیکن دیرے دیرے کر جس طریقے سے ٹی سی ٹی وی پوٹیج آ رہا ہے وہ پوری وارداز سے جس طریقے سے فلمی انداز میں انجام دیا جا تھا وہ پورا پسا چلتا جا رہا ہے یہ آج جو نیا اچھاون سیکنڈ کا ٹی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آیا ہے یہ گھتنا کے وارداز کے ایک کم آخری لمحے کا ہے جیسے تیون دن پہلے جو آیا تھا جس گلی میں جس گلی میں بلکل اور گنر پھر اس کے بعد گھائے لبستہ میں ایک گھر میں جاتا ہو جترا بہت شکریہ کولکاتا سے اکھلیس یادونی بھاجپا سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے اور اکھلیس یادون نے نشانہ ساتھتے ہوئے ای بی پی گنگا سے خاص بات چیت کی دورہ انہوں نے بجلی سنکرت لے کر سیاسی مددو تکھلنا بولا ساتھی دوہزار چوبیس میں سبھی سیٹوں پر بھاجپا کو ہرانے کی انہوں نے بات کری پارٹی کے راشت اکھلیس یادون جی اکھلیس جی ممتاب انر جی سے ملاقات ہوئی بات ہوئی آگے کی تیاری کانگریس اور بی جے پی اصلی دشمن ہے کون دیکھیں سوال دشمن کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دیش کے سامنے جو سنکٹ ہے جو سمیدھان کی درجیاں اڑ رہی ہیں جو قانون نہیں مانا جا رہا ہے اور جس طرح کی چرم سیما پر مہنگائی ہے بروزگاری ہے آپ نیائی کی امیر نہیں کر سکتے ہیں اور یو پی جیسا سٹیٹ دونوں سرکاریں بی جے پی کی ہیں اس کے بعد یو پی کے لوگ سکشہ کے لیے پریشان ہیں سواس سیباؤں کے لیے پریشان ہیں میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہیں آج بجلی کا سنکٹ ہے اور مہنگائی تو اوپر سے ہے ہی ہے تو سوال یہ نہیں کہ کون دشمن کیا ہے پوری جنتہ یہ چاہتی ہے کہ بدلاب ہو اور خاص کر یو پی کی سرکاریں بدلیں اس دشاں میں سماجادی پارٹی کام کر رہی ہے اور اسی میں سے سب سے زیادہ سیٹیں پچھلے دو الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے سماجادی پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کارگرطہ نیتاؤں کی کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کریں دو باتیں جس کے آدھار پر آپ کو جیت کا اتنا بھروسہ ہے بینا کانگریس بی جے پی کے ساتھ ہے یعنی کی بینا کانگریس کے ساتھ ہے دیکھیں کانگریس بڑی پارٹی ہے راشتی پارٹی ہے اس کی بھومی کا وہ خود تیہ کر سکتے ہیں جہاں تک سماجادی پارٹی کا سوال ہے پرشلا بیدھان سوال چنوہ ہم لوگ رڑے ہیں اور اگر ہم بوٹ اپ پرسنٹیز دیکھیں جن دلوں کو ساتھ لے کر کے چلے تھے ابھی تک کا سب سے اچھا پرسنٹیز جو بوٹ ہے انڈیجیولی اگر ہم سماجادی پارٹی کو دیکھیں آپ کے سمجادان کے ساتھ جو کھلوار ہے باوہ صاحب کا جو آرکھ شڑ کی بات ہے ان باتوں کو رکھیں تو شاید امید کرتے ہیں کہ جنتہ سمرتن کرے گی اور احتیاسی پڑھنا مددر پردیس سے آئے گا موڈی کے خلاف چہرہ کون ہوگا بیپکش دیکھیں سوال یہ نہیں کہ کون ہے آپ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ڈیلیور کیا کیا جس سٹیٹ نے آپ کو پردان منطری بنایا کسی ایکسپریس وے کے لیے بجٹ نہیں دیا گیا کوئی نیا ایمس نہیں آیا کوئی آئی ایم نہیں آیا کوئی نیا سینسکول نہیں آیا کوئی نفٹ نہیں آیا کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا بڑا انویسمنٹ نہیں آیا ہے آپ بڑے بڑے ایم ایو کر رہے ہیں 35 لاکھ کروڑ کیے آپ انویسمنٹ کے سپنے دکھا رہے ہیں زمین پر کیا آیا تو آخر کار یہ سوال تو کھڑے ہوں گے اور پھر مینیفیسٹو 2014 مینیفیسٹو 2019 مینیفیسٹو 2017 مینیفیسٹو 2022 یہ چار مینیفیسٹو کا جواب آپ کے پاس کیا ہے اتر پردیس میں جو مرا ہے جو مرا ہے وہ بی جے پی کا ہے جو سرچھا کرمی تھے وہ اتر پردیس کی سرکار نے جانچ کر کے سرچھا دی تھی اگر گھنر کی جانچلی جائے ان کی اپنی پارٹی کی نیتہ کی جانچلی جائے تو اس سے بڑا درباگی کیا ہو سکتا ہے سب ایجنسیز آپ کی ہیں ایجنسی کوئی سمجھتی پارٹی کی تو نہیں ہے ایجنسی آپ کی ہے کیونکہ آپ کو اس گھٹنا کا جواب نہیں دینا ہے بنتا نہیں ہے آپ پہ جواب تو آپ کہتے ہیں کہ مسلم ہیں یہ ہیں آپ کی پارٹی میں تھے ارے یہ بتاؤں نا کی کون کس کے ساتھ تھا اور پچھلے اپچنوں میں کیا آپ بھارتی جنتہ پارٹی نے جن کا نام جن پر آروب لگا رہے ہو کیا ان کا ساتھ نہیں لیا کیا پولیس کے ادھکاری ایس ٹی ایف کے ادھکاری انہیں نہیں دھمکا رہے تھے جن کا سمجھتی پارٹی کا اس سے ایسسیشن بتا رہے ہیں آپ کیا ایس ٹی ایف کیا بی جے پی کے لوگ ساتھ نہیں لے رہے تھے کیا ایلیکشن کمیشن انتظار کرے گا نومینیشن کے لیے جیل میں نومینیشن کے پیپرز پورے کیے جائیں گے ارے اب تو سی سی ٹی وی ہے اگر ملنے پر کسی کو آپ برخاص کر رہے ہو کسی کے ملنے پر اگر کسی کو خلاف کیس لگا کر کے جیل بھیج رہے ہو تو آپ تو سی سی ٹی وی اس بات کی جانچ کرائیے کہ پرچہ بھڑنے کے لیے کون کون نیتا کون کون بیجے پی کے لوگ کون کون ندھیکاری جیل گئے تھے آخری سوال آپ لوگ سبح چناؤ لڑے وہ تو پارٹی تیہ کرے گی اور ہم سب لوگ لڑیں گے پارٹی تیہ کرے گی اور خود راشتری دھکش کا یہ کہنا ساف کیامرہ پرسن سورج پانڈے کے ساتھ منوگیا لویوال کولکاتا اے بی پی نیوز اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی